لوکا شہر میں چند چودوی سری کے قدیم منار موجود ہے جن میں سب سے زیادہ گوئی نائنجی ٹاور اپنی چھت کے اوپر موجود باگ کی وجہ سے مشہور ہے اٹلی میں موجود لوکا ایک قدیم شہر ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تیسری صدی قبل مسیح میں آباد ہوا تھا تام رومیوں کی ایک سو سی قبل مسیح میں آمد کے بعد یہ ایک حقیقی شہر کی شکل اختیار کر گیا پرانے لوکا شہر کی چاردواری دروازے اور بہت سی پرانی امارتیں ابھی بھی محفوظ ہیں پرانے شہر کی چاردواری کے اندر بہت سے بلند منار موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور اور نمائیہ گوئی نائنجی ٹاور ہے جو چودوی صدی میں بنیا گیا تھا اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی چھت پر کچھ اوک ٹری لگے ہوئے ہیں جو اس کو باقی ٹاور سے کافی منفرد بناتے ہیں ایسے منار اٹلی میں جگہ جگہ موجود ہیں شروع میں ان مناروں کو بنانے کا مقصد عبادت کے لیے مخصوص وقت میں ان کے اندر لگی گھنٹیوں کو بجا کر لوگوں کو اگاہ کرنا ہوتا تھا یا کوئی اے ملان یا خطرے کی صورت میں ان گھنٹیوں کا استعمال کیا جاتا تھا چودوی صدی میں ان ٹاورز کو بنانے کا مقصد دولت اور اپنی امارت کی نمائش کرنا تھا لوکا شہر میں جو جتنا زیادہ امیر اور طاقتوار ہوتا اس کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ اتنا ہی انچا اور خوبصورت ٹاور تعمیر کرے ایک اندازے کے مطابق 130 کے قریب ایسے منار بنائے گئے تھے اس کوشش میں بہت سے منار تعمیر ہونے کے بعد زیادہ در کھڑے نہ رہ سکے اور زمین بوس ہو گئے گویننجی ٹاور پتھروں اور انٹو سے بنا ہوا 35 میٹر انچا ٹاور ہے جس کے اندر 233 سیڈیاں مجود ہیں اس ٹاور کی چھات پر لگے باغ کے حوالے سے کوئی خاص معلومات موجود نہیں کہ اس کو کب لگایا گیا تھا تاہم پندری وی صدی کی ایک پینٹنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوکا شہر کے بہت سے مناروں میں سے ایک پر درخت اگے ہوئے ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ باغ پندری وی صدی یہاں سے پہلے لگایا گیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹاور مشہور ہوتا گیا اور اب لوکا شہر میں سیاہوں کے لیے ایک اہم مقام بن چکا ہے ٹاور کے اوپر سے لوکا شہر میں مجود باقی ٹاورز گھروں کی سرخ چھتیں تنگ گلیاں اور دور موجود پہوڑوں کا شاندار نظارہ کیا جا سکتا ہے